اسلام علیکم میں ہوں کررین احمد اور ویلکم کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر آج کی ہماری ویڈیو ایک میک اپ ٹیٹوریل ہے اور پارٹنگ میک اپ ہے بہت ہی آسان اور ایزی سٹپس کے ساتھ میں آپ کو کرنا سکھاؤں گی آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور سکپ بلکل نہیں کرنا تو سب سے پہلے میں نے ان کے فیس پہ چائنیز اور کرسٹین کی ایف ون اپلائی کی ہے چائنیز میں نے لگائی ہے ڈارک سپوٹنگ پہ اور ایف ون باقی فیس پہ اس کو میں اب بلینڈ کر رہی ہوں پہلے ہاتھوں سے آپ بلینڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ سپنج سے بلینڈ کر لیں میں بیوٹی بلینڈر یوز نہیں کرتی موسٹ ہی مجھے سپنج سے یوز کرنے میں کام زیادہ صحیح لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بلینڈنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کے بعد میں ان کے فیس پہ میک کا ایکوہ بیس یوز کر رہی ہوں میک یوز کر رہی ہوں اور پاکستان اور انڈیا میں آرام سے ایزیلی مل جائے گی اس کے دو نمبرز ہیں ایف ون اور آئیوری میں نے مکس کر کے یوز کیا ہے اور میں اس کو پورے فیس پہ آپ کے سامنے جو ہے بلینڈ کر رہی ہوں کوشش کریں کہ جب آپ بلینڈنگ کریں تو آپ سپنج کے ساتھ کریں بیوٹی بلینڈر کے ساتھ یہ والی بیسیز آپ نہ بلینڈ کریں کیونکہ فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بیوٹی بلینڈر سے اچھا بلینڈ ہو جاتی ہے لیکن جو ایکوہ بیسیز ہوتی ہیں منرل بیسیز ہوتی ہیں یا کوئی اور جو بھی ہماری پروفیشنل بیسیز ہوتی ہیں ان کو آپ ٹرائے کریں کہ آپ سپنج کے ساتھ بلینڈ کریں اس کے بعد آپ نے پورے فیس پہ اچھے طریقے سے جب بلینڈ کر لینا ہے پھر آپ نے اس طرح بریش کے ساتھ اس کو نیٹ کرنا ہے بریش کے ساتھ بلینڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے ایکسٹر جو بھی آپ کی بیس ہے وہ نکل جاتی ہے اور آپ کی جو باقی جو کونٹیٹی فیس پہ لگی رہتی ہے وہ اچھے طریقے سے فیس پہ ایبزورب ہو جاتی ہے اچھا جی ہم ایک سوفٹ سا آئی میک اپ کر رہے ہیں اور اس میں ہم گولڈن شیڈ اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری موڈل ہے ان کا جو کلر ہے ڈریس کا وہ بلو کلر ہے تو بلو کے ساتھ ہم ہمیشہ لائٹ کلرز اور برائٹ کلرز چوز کرتے ہیں تو یہ ہماری پیاری سی موڈل ہے اور ان کے ہم پہلے پورے فیس پہ جو ہے ایک گولڈن شیڈ کے ساتھ ہم نے آئی لیڈ سوکٹ ایریا تک ہم نے یہ اپلائے کر دیا ہے اور ہائی لائٹنگ ایریا پہ جو میں لگا رہی ہوں تو اس کے ساتھ بڑا اچھا ایک کومبو بن جاتا ہے ایک بڑی اچھی لک آتی ہے جب آپ پورا میک اپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہی تھی آپ کو یہ بہت اچھا سا ایک سوفٹ سی لک دے گا تو کورنر ہم یوزیلی بناتے ہیں ڈاک بلیک یا براؤن کے ساتھ آج ہم اپلائے کر رہے ہیں بلو نیوی بلو کلر جو کہ ان کے ڈریس کا بھی کلر ہے اسی کے ساتھ ہم کورنر بنا رہے ہیں ایک L شیپ آپ نے بنانی ہے اور اس L شیپ کو آپ نے باہر کی طرف بلینڈ کرنا ہے اندر کی طرف ہلکا بلینڈ کرنا ہے اور باہر کی طرف زیادہ بلینڈ کرنا ہے اور اب ہم ان کی بروز بنا رہے ہیں بروز کو پہلے آپ پینسل سے بے شک سیٹ کر لیں اچھا تو کورنر کا میں بتا رہی تھی کورنر پہ آپ نے تھوڑا سا نیوی بلو کے اندر بلیک کا ٹیچ بھی دینا ہے تاکہ ہمارا جو کورنر ہے وہ تھوڑا زیادہ انہینس ہو زیادہ اچھا لگے اچھا پینسل کے ساتھ ہم نے اپنی بروز سیٹ کر لی تھی اب میں اس پہ لگا رہی ہوں ریواج کا کلر لگا رہی ہوں براؤن اور اس کے ساتھ کلر آپ بریش کے ساتھ اپلائی کرتے جائیں اور بلینڈ کرتے جائیں اندر کورنر پہ بھی آپ نے وہی شیڈ اپلائی کرنا ہے جو کہ آپ نے اپلائی کیا تھا اپنے ہائی لائٹنگ ایلیا پہ آئیس کے اسی طرح آپ آئیس کے نیچے بھی تھوڑا سا کورنر بنائیں گے اور اندر کی طرف لے کے آئیں گے ڈارٹ بلو نیوی بلو جو کلر ہے اسی کو آپ تھوڑی سی اندر بلینڈ کریں گے لائنر ہمیشہ لائنر مسکارا تھوڑا سا پہلے لگا دیتے ہیں اپنا لائشز اپلائی کرنے سے تاکہ جو اندر جو ہے وہ سپیس نہ رہ جائے اور اس کے بعد جب ہم لائشز اپلائی کر لیں گے پھر ہم اپنا لائنر دوبارہ سے نیٹ کر لیں گے تو پہلے لائنر اسی لئے لگاتے ہیں تاکہ جو ایک لائشز کے بیچ میں کبھی کبھی سپیس رہ جاتی ہے آئیس کے وہ نہ رہی تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنا لائنر اب نیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں لائنر بھی ہم سوفٹ سا ہی رکھ رہے ہیں زیادہ ہیوی لائنر کو نہیں کر رہے ہیں لائنر کی ویڈیوز میں نے کافی زیادہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں تو آپ دیکھ لی جیے گا لائنر کی کافی سارے طریقے ہیں اب ہم تھوڑے سے چنکی گلیٹرز بہت کم سے ہم چنکی گلیٹرز جو ہیں وہ اپنے آئی میک اپ آئی باؤل پر پر اپلائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کر رہے ہیں کنٹور کنٹور کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ان کا فیس کیونکہ ان کی باڈی کے نص پر تھوڑا زیادہ پتلا ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا فیس کو ہیلڈی دکھانے کے لیے ہم کنٹور جو گالوں کا کنٹور ہے اس کو اندر تک کریں گے اگر ہم نے کسی کا فیس ہیلڈی دکھانا ہوتا ہے تو جو کنٹور ہے گالوں کا چیکس کا جو ہمارا کنٹور ہے اس کو زیادہ اندر لے کر آتے ہیں اور اگر ہم نے کسی کا فیس جو ہے وہ تو کسی کا فیس زیادہ چب بھی ہوگا تو ہم کیا کریں گے کہ اپنے کانٹور کی لائن ہے وہ زیادہ اندر تک نہیں لے کر آئیں گے اب ہم نوز کانٹور کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو فیچرز ہیں وہ بڑے پیارے ہیں ہماری موڈل کی فیچرز بہت اچھے ہیں جسٹ ہمیں ڈبل چین کو کانٹور کرنے کی ضرورت تھی اور چیکس کو ہمارے کانٹور کرنے کی ضرورت تھی تو ہم اسی پہ زیادہ فوکس کریں گے میں نے ان کے چیکس پہ تھوڑا سا بلش آن کا شیڈ لگایا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھی لک آ جاتی ہے بہت پیاری سی اور نہ ہمارے جو چیکس ہیں ہمارا جو میک اپ ہے وہ بہت انہینس ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے ہائی لائٹر اپلائی کر رہے ہیں ہائی لائٹر ڈل گولڈن کلر کا ہائی لائٹر ہے میک والوں کا ہی ہائی لائٹر ہے وہ میں اپلائی کر رہی ہوں اور کانٹور میں نے آپ کو بتایا تھا ڈبل چین پہ جو ہے کانٹور کیا ہے آپ جب ڈبل چین کو کانٹور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈبل چین پہ نیک پہ اوورال ہی آپ برش کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کریں گے اس جگہ کو آپ اپنی جو لائن کو اور نیک لائن کو اکٹھے کانٹور کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے پکچرز میں بہت اچھی آپ کی جو ہے نا پکچرز آئیں گی آپ کی ویڈیوز آئیں گی آپ کا جو ڈبل چین ہے وہ اچھے سے کانٹور ہو جائے گا اور آپ کی جو لائن بھی انہینس ہوں گی اچھے جی تو ریواج کی میں لپسٹک یوز کر رہی ہوں ایک اچھا ٹی پنک سا شیڈ یوز کیا ہے جو کہ ہمارے بلو کلر کے ساتھ بلو کلر کے ڈریس کے جو میک اپ ہے اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا کیونکہ بلو کی کیٹگری کے ساتھ پنک بہت اٹھتا ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا ٹی پنک اور جو ہے پیچ سا شیڈ اپلائے کر کے مکس کر کے ہم نے ایک شیڈ بنایا ہے اور تھوڑا نیوڈ سا شیڈ بنانے کی ٹرائے کی اور وہ لپسٹک کی ہے ہماری ہیئر سٹائل بھی بنا رہے ہیں ہم ہیئر سٹائل بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو ہماری پیچھے والی ایک بیک کومنگ کا سٹائل ہے وہ ہم کر لیتے ہیں ہمارا جو کراؤن ایریہ ہے اس پہ ہم بیک کومنگ کر رہے ہیں بیک کومنگ کو آپ نے بلکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ نے بیک کومنگ کو ساتھ ساتھ نیٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ہیئر سپٹے کرنا ہے اس سے آپ کی بیک کومنگ دیر تک سٹے کرے گی اور آپ کی بیک کومنگ بہت نیٹ بھی لگے گی آپ نے ایک ایک لائن پہ جو ہے اپنا بیک کومنگ کرنا ہے اگر آپ کوئی لائن چھوڑ دیں گے تو آپ کا بیک کومنگ نیٹ نہیں بنے گا جہاں سے آپ کو لگے کہ بیک کومنگ بیٹھ رہی ہے آپ وہاں جو ہے ٹیل کومنگ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اٹھا لیں اب ہماری جو سائٹ سے تھوڑی سی جو بال بچے تھے ان کو ہم بریڈنگ تھوڑی سی دے دیتے ہیں سٹائل دے دیتے ہیں یہ بریڈنگ کرنے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے والے بال میں نے چھوڑے ہیں اور نیچے والے سارے بال کھولے ہوئے ہیں تو میں بتاؤں گی کہ ان کا ہم نے کیا حل نکالنا ہے اور اس کو ہم کیا لک دیں گے اچھا جی تو اساس یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ان کی بندیا بھی اپلائے کرنی ہے تو وہ بندیا بھی میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی بیک کومنگ میں نے پہلے ہی کر لی تو اس کے بعد بیک کومنگ کے بعد جو ہے بندیا سیٹ کرنا یہ بھی بڑی ایک وہ بات ہے ٹیکنیک کی تو آپ نے کیا کرنا ہے دھاگہ لگانا ہے پن پہ اور دھاگے کے ساتھ جو ہے نیچے سے نکال لینی ہے بیک کومنگ کے آپ جب سینٹر میں سے بیک کومنگ کے پن نکالیں گے تو بیک کومنگ خراب ہو جائے گی آپ نے نیچے نیچے سے احتیاط کے ساتھ جو ہے پن نکال لینی ہے نیچے والے بال جو ہیں ان کو سائیڈ پہ لاکے آپ کرل کرتے جائیں یہ والے کرلز جو ہیں باقی جو پچھلے والے آپ کے ہیئرز تھے ان کو آپ نے جو ہے ہیئر رولر کے ساتھ ہیئر کرلر کے ساتھ جو ہے کرل کرنے ہیں اس طرح سے آپ نے کرلر کو نائنٹی ڈگری میں رکھنا ہے اور پھر کرل کرنے ہیں سیدھے کرل کریں گے تو آپ کی یہ جو یہ والی لک ہے وہ نہیں آئے گی آپ نے نائنٹی ڈگری میں اپنا کرلر رکھنا ہے اور پھر آپ نے باقی سارے بال جو ہیں وہ کرل کر دینا ہے سامنے والے بال ہمارے رہ گئے ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب بال میں آپ کو بتا دوں کرمپ کیے ہوئے ہیں کرمپ کرنے سے آپ کے ہیئر سٹائلز بہت اچھے بنتے ہیں تو آپ نے اب کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ ایک لیئر اٹھاتے جانی ہے جو فرنٹ والے آپ کے بال ہے اور ان کو آپ نے سٹریٹنر کے ساتھ کرل کرنا ہے تھوڑا سا بیک کوم کریں گے اور سٹریٹنر کے ساتھ کرلز کرتے آئیں گے ایک ایک لائن اٹھائیں گے اور سٹریٹنر کے ساتھ کرلز کرتے آئیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں میک اپ ٹیٹوریل میں آپ کو پورا ہیر سٹائل سمیت کر کے بتاؤں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ موسٹی لوگ ویڈیوز لگاتے ہیں جس میں میک اپ کا ٹیٹوریل تو دیتے ہیں لیکن ہیر سٹائل کو چھوڑ دیتے ہیں تو اتنے کم ٹائم میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے آپ کو ہیر سٹائل کی بھی تھوڑا سا آئلیا دوں ہیر سٹائل بھی کرتی جاؤں ساتھ ساتھ تو میں آپ کو مزید جو ہے لیئرز نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں لیئرز آپ نے نکالتی جانی ہے سامنے سے اور ہم کیونکہ سائیڈ پہ سارے بالوں کو لے کر آئیں گے تو آپ نے آہستہ آہستہ سارے بالوں کو تھوڑا تھوڑا بیک کم کرنا ہے بیس کی جانب اور پھر کم کرنے کے بعد ان کو آپ نے سٹریٹنر کے ساتھ کرل کرنا ہے سٹریٹنر کا کرل آپ نے کیونکہ دیکھا ہوا ہے اسی طرح مڑے گا اور آپ نے پیچھے کی طرف اس کو لے کر جانا ہے اگر آپ سامنے کی طرف لے کر آئیں گی تو آپ کا یہ والا ہیر سٹائل نہیں بنے گا آپ نے سٹریٹنر کو بیک سائیڈ پہ لے کر جانا ہے کرل کرتے ہوئے تو بہت ایزی سا ہیر سٹائل ہے پریکٹس کریں گے تو آپ کو آ جائے گا اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو مطلب اس میک اپ سے ریلیٹیڈ یا کسی پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھا کریں میں آپ کو ضرور اس کا جواب دوں گی تو لاسٹ تک ہم آگئے ہیں ہماری جو سائیڈ مانگ کی ساری لیئرز تقریباً ہو گئی ہیں اور ان کو ہم نے ویسے ہی کرل کر دیا ہے اور جو سائیڈ والی ہمارے تھوڑے بال رہ گئے تھے ان کو بھی ہم نے اسی سٹائل میں کرل کرنے کے بعد جو بال تھوڑے ڈھیلا چھوڑ کے پیچھے سے ان کو پین اپ کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری اس طرح سے تھوڑی سی لیئرنگ بھی بن گئی اس میں کوئی پنز ہم نے یوز نہیں کی کہ پنز سے ہم نے لیئرز بنائی ہو یہ آٹوپیٹکلی خود ہماری لیئرز بنتی گئی ہیں جب ہم نے سٹریٹنر کے ساتھ کرلز سیٹ کیے سٹریٹنر کے ساتھ کرلز کریں گے طریقے سے کریں گے تو یہ والا ہیر سٹائل آپ کا آرام سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لک ہے ہماری موڈل بہت پیاری لگ رہی ہے ایک سوفٹ سا لک ہے اور بہت اچھا ان کا ہیر سٹائلنگ بھی ہوئی ہے سوفٹ سی ہیر سٹائلنگ ایسا ایزی سا جو کہ ہر کوئی بیٹ کے آرام سے گھر پہ جس کو آئیڈیا ہے وہ کر سکتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی کسٹن ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے گا چاہے وہ کسی پروڈکٹس کے اباؤٹ ہو چاہے میک اپ کے اباؤٹ ہو چاہے ہیر سٹائلنگ کے اباؤٹ ہو کچھ بھی آپ کو جاننا ہو مجھے ضرور بتائیے گا اگلی کسی ویڈیو میں میں کچھ اور لے کر حاضر ہوں گی ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ